الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اسی مبارک مہینے میں ہوئی رب العول کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجے گئے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے ان سب کے اوپر لازم ہے واجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا جو بندہ مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑا ہو جو کوئی بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوگا ورنہ نہیں کامیاب ہو سکتا تو اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجے گئے تو اس امتی کے لیے بھی ذمہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ان کے اخلاق کو اپنانا ان کی سنت ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ربی الاول کا مہینہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی ہونی چاہیے ہمیشہ کے لیے خوشی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بیجنا ہوتا تو دنیا کا نظام بلکل نہ چلاتا دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری کائنات کا نظام سب کچھ بنانا اس کا مقصد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین سچے یہاں تک کہ کافر اور مسلمان سارے کے سارے سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دعوے کرتے تھے چرچے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں امانتدار ہیں دیانتدار ہیں سچے ہیں یہاں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ اسی بینا پہ ہوا کہ وہ سچے ہیں امانتدار ہیں ایک دفعہ ایک کافلہ جا رہا تھا شام شام ملک کی طرف یعنی قریش والے جو مکہ والے تھے قریش خاندان یہ اپنے کافلے اپنے مال تجارت کے لئے کافلہ بھیج دیتے تھے تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے درمیان تو لوگوں کے درمیان مکہ کا کوئی ایسا شخص کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد نہ کرتا ہو بھروسہ نہ کرتا ہو بلکہ اتنے چرچے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمانت دار ہیں امین ہیں سچے ہیں تو یہ بات حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر شریف خاندان کی یا عورت تھی لوگ ان کو تاہرہ کے نام سے پکارتے تھے ان کی عفت ان کی پاک دامنی کی وجہ سے تو یہ بہت اچھے خاندان کی عورت تھی اور بہت مالدار تھی جتنا سمان پورے قبیلے کا ہوتا تھا اتنا ہی ان کا اکیلی کا سمان ہوتا تھا حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار ہونے کی سچے ہونے کی امین ہونے کی خبر پہنچی حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرا سامان بطور زامن بطور وکیل بطور مزاربت کے اس کو لے جایا کریں اور وہاں جا کے بیج کر منافع میں آپ کو دے دیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو تعالیب ان کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس حکم کو اس پیغام کو قبول کر لیا تو وہ چلے گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کا ایک غلام تھا حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کا نام تھا محسرہ محسرہ غلام بھی ساتھ چلا گیا راستے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دھوپ آتی ہے جہاں دھوپ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتے سایہ کہتے ہیں تو راستے میں ایک راہب مل گیا جب بسرہ پہنچے یہ شام کا ایک شہر ہے جب وہاں پہنچے تو ایک راہب ملا راہب نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا کہ قسم سے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس کے بعد میں نے اب تک کوئی نبی نہیں دیکھا آپ کو دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب سرخی دیکھی انہوں نے تو وہ مہیسرہ غلام کو کہا کہ یہ سرخی کیسی سرخی ہے یعنی تنے خوبصورتی تھی آنکھیں سرخ تھی اور اچھے خوبصورت لگ رہے تھے تو مہیسرہ غلام نے کہا کہ یہ سرخی کسی وقت بھی زائر نہیں ہوتی جاتی نہیں ہے بلکہ ہر وقت رہتی تو نستورہ جو راہب تھا اس نے کیا کیا وَهُوَ نَبِيُّنْ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَا یہ سب سے آخری نبی ہیں یہی نبی ہیں اور یہ سب سے آخری نبی ہیں جب آپس میں معاملات ہوتے تھے ہو رہے تھے جیسے کسی کے ساتھ بندہ لیندین کرتا خرید و فروخت کرتا تو آپس میں بحث ہو جاتی ہے کہ یہ چیز میں اتنے میں نہیں بیچوں گا میں اتنے میں نہیں بیچوں گا اتنے میں نہیں لوں گا تو ایسے ہی جب کوئی آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا تو جو دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمان لینے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا چلو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ لات اور عزا یہ دو بتوں کے نام ہیں آپ ان دو بتوں کی قسم کھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو کبھی بھی قسم نہیں کھاتا میں نہیں قسم کھاتا ان کی اور اتفاقاً اگر میرا یہاں سے ان کے پاس سے گزر ہو بھی جائے تو میں مو موڑ کر کنارہ کشی کر کے چلا جاتا ہوں وہاں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں انہوں نے کیا کہا کہ بات تو واقعی آپ کی سچی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کو پھر نستور راہب کو پھر پتا چلا پھر اس بات کا شک ہوا کہ واقعی یہ نبی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ بتوں کو نہیں ماننے والے بتوں کو نہیں پوجھنے والے بتوں کی قسمیں نہیں کھانے والے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں تو ایسے ہی جب یہ معاملات ہوئے جب خرید و فروغ تو ہوا یہ سارا کا سارا کام ہوگے جب واپس آ رہے تھے تو پھر بھی محسرہ جو غلام تھا وہ راستے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوب میں چر رہے ہیں دو فرشتے ان کے پر سایہ کر رہے ہیں ایسے ہی جب قریب پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھی ان کے مکان ان کا اچھا گھر تھا اوپر بالا خانے سے اوپر جیسے ہی کل کہلے ونڈو سے علماریوں سے دیکھ رہی تھی کیا دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ خود بھی دیکھ رہی ہیں اور ساری عورتوں کو بھی دکھا رہی ہیں اور کیا دکھا رہی ہیں وہ حیران ہو رہی ہیں تعجب کر رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس پہنچے گھر آئے تو ان کو آکے سارا مال تجارت اور اس کا نفع واپس کیا حضر خدیجہ کو تو حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر خوش ہو گئی تو فرمایا کہ جتنا مجھے اس قدر نفع ہوا ہے جتنا مجھے اس قدر نفع ہوا کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیہ ہوا تھا کہ آپ کو اتنا نفع دیا جائے گا اس سے زیادہ نفع دیا اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اس سفر کے دو مہینے پچیس دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بیجا تھا ان کی خوشی ایسے کرنی ہے چونک چراہوں پہ محلوں میں مسجدوں میں لائٹیں جلانی اور یہ تو بلکل سمجھ نہیں آتی کہ اس محبت کا صرف ایسے ہی پتا چلتا ہے بلکہ ایسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا اس سے بھی محبت پتا چلتی ہے داڑی رکھنا مسواہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق زندگی میں لانا اس سے بھی محبت پتا چلتی ہے آپ اپنے ہر معاملات میں لینڈین میں بزار میں ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائیں تب پتہ چلے گا کہ یہ واقعی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاروں میں جا کر خرید و فروخت مال مال کو خرید کر فروخت کر کے یہ لوگوں کو بتایا کہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسے ان کی زندگی ہے ایسے ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ہم سے ہمارا مسلمان خوش نہیں اپنا بھائی خوش نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر لوگ خوش ہیں ایسی زندگی ہو تب پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کو محبت ہے کس کو محبت نہیں کپڑوں پہ کپڑوں پہ جیبوں پہ بیج لگا لینا اس سے محبت ظاہر نہیں ہوتی یہ خوشی ہے ہونی چاہیے اس سے منع نہیں رات کو محلوں میں لوگوں کے گھروں کے سامنے محفلیں کرنا اور یہ جلسے جلوس کرنا اور رات کو عشاء کے بعد ساری ساری رات یہ سپیکر ساؤنڈ چلانا اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لوگ سو رہے ہیں یہاں تک کہ سنا ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہے اس کے پاس اونچی واس سے قرآن پیک نہیں پڑھنا چاہیے اور ہم اونچی واس سے اتنی آواز ہوتی ہے ساؤنڈ ہوگی اور اونچی آواز سے ہم رات کو بیانات ساری رات جلسے پہ ہوتے ہیں اور صبح و فجر کی نماز نہیں پڑھتے اس سے کیا فائدہ ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ محبت ہے بلکہ نہیں میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانا یہ محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پوری دنیا کے لیے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بیجئے زحمت نہیں رحمت اور ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بہت صرف بارہ ربیہ الاول ہی ایک محبت دکھانے کا دن ہے ساری زندگی جب تک ہم زندہ رہیں اور لوگوں کو یہ ہمارے جسم سے پھوٹتا ہوا نظر آئے ٹپکتا ہوا نظر آئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یہ نظر ہے تو اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے